اسلام علیکم دوستو کال سے انٹرنیشنل فلیٹوں پر تو پابندی لگ چکیے جیہاں دوستو جس کی اوپر عمل درامت آج رات نو بجے سے شروع ہو جائے گا تو بات کر لیں یہاں پر کرفیو لاکڈاؤن کیا پھر سے لگنے والا ہے یہاں پر سعودی کے مشہور ڈاکٹر احمد الرامدی نے یہ کہا ہے کہ آج میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ یہی بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے چینل پر نیو آئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو یہاں پر آپ کو ڈیلی جو ہے سعودی عربیہ کی ریلیٹڈ جو ہے ویڈیو ملتی رہتی ہیں لیٹیسٹ نیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے تو بیل آئیکون پر پریس کرنے کے بعد آل کے اپشن پر کلک کر دیں تو دوستو یہاں پر سعودی کے جو مشہور ڈاکٹر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے مجبورا انٹرنیشنل فلائٹیں بند کرنی پڑی ہیں لیکن دوستو ہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے کیس بڑھتے رہے جیہاں دوستو کیسز بڑھتے رہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے پرانے اختیارات پھر سے جو ہے شروع کر دیں گے جیہاں دوستو جیسا کہ پہلے کرفیو لگایا گیا تھا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو یہاں پر جتنے بھی میرے غیر ملکی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ امید ہے اگر کیسز بڑھتے ہیں تو پھر سے جو ہے لاک ڈاؤن نہیں لگے گا لیکن دوستو جو رات کو سعودی بیٹھتے ہیں باہر پہ کیوں کیفے میں جا کر بیٹھ کے باہر کافی سارے ایسے مجبور لگا کے بیٹھتے ہیں تو رات کو جو ایک کرفیو لگایا جائے گا اور کرفیو کے ٹیم کوئی بھی سعودی بیر نہیں نکل سکے گا تو اس کے لئے جتنے بھی غیر ملکی میرے بھائی پریشان ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو ایسی صورت نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ سب بھی اللہ سے دعا کریں ہماری بھی دعا ہے اللہ سے کہ لاک ڈاؤن نہ لگے اگر لگانا چاہتی ہے سعودی گورنمنٹ تو کرفیو لگائے رات کو جو سعودی بیر بیٹھتے ہیں صرف اور صرف ان کو ہی روکا جائے اس کے علاوہ دوستو کافی سارے بھائیوں کے یہ سوال آ رہے تھے کہ کیا سعودی عربیہ کے لیے جن لوگوں کی پہلے سے ٹکٹ بک ہو چکی وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو میرے پیارے بھائیوں وہ لوگ نہیں آ سکتے لیکن پاکستان کی پی آئی ایفلیٹ جو ہے سعودی سے لوگوں کو لے کر پاکستان جاتی رہے گی جہاں دوستو اگر آپ سعودی سے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکیں گے لیکن دوستو سعودی میں کوئی نہیں آ سکتا تو جہاں دوستو جو آپ کے ڈاؤڈ تھے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے تو لاک ڈاؤن کے کوئی چانس نہیں ہے کرفیو سعودی گورنمنٹ لگا سکتی ہے تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ